اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر اپنا پروگرام جس کا عنوان ہے آتنکوات کا ویرود ناظرین آج پوری دنیا میں جہاں بھی بلاس ہو رہے ہیں جہاں بھی اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اسلام اس کی پرزور لندہ کرتا ہے اس کا ویرود کرتا ہے انہی تمامیشوز پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے بیچ سوڈیوں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب آپ کا تیہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین ہمارے پروگرام سے سبق ملتا ہے کہ ہم آتنکوات کا ویرود کیسے کریں آئیے ہم سب مل کر آورنس پیدا کریں جاگ رکتہ پیدا کریں جاگ رکتہ سے جن بچائے جا سکتی ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مدنی صاحب سے مدنی صاحب میرا سوال ہے کہ آج ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں ان پر اسلامی نظریہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا سورہ مائدہ سنمبر پانچ کے سنمبر بتیس میں تو ایک عورت کو حراس کرنا جنگوں کی حالت میں بھی عورت کو اور بچوں کو نہیں مارنا چاہیے یہاں تک تعلیمات ہے آمن کے حالات میں عام حالات میں تو بہت بڑا گناہ ہے جنگ کے دوران میں بھی صرف جو جنگ کرنے آتے ہیں تو کہا کہ ان سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ اپنا ڈیفنس کرنے کی آج کوئی اجازت ہے دنیا کا ہر خانون اجازت دیتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کریں لیکن اس ڈیفنس کے دوران میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو نہیں مارا جا سکتا تو کیسے ہم یہ تصور کر لے کہ ایک عورت کے ساتھ حرائسمنٹ ہوتا ہے نعوذ باللہ ریپ تک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے روک تھام کے لئے عورت کے ریپ نہ ہو عورتوں کے ساتھ کوئی بھی حرائسمنٹ والا معاملہ نہ ہو تو اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتایا ہے ایک طریقہ ایک اصول اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو پورا ہندوستان کا پوری دنیا سیف ہو جائے گی اس ٹائپ کے واقعات سے کم سے کم منیمائز دا پرابلم یعنی پرابلم تو کم ہو جائیں گے انسان ہونے کے ناتے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے نے ہم کو کہا ہجاب یعنی ایک ایسا فارمولا ہے اگر خاتون اپنا خود اگر وہ ڈیفنس کر لینا چاہتی ہوں تو یقیناً جیسے گلاب کے ساتھ کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے گلاب کے حفاظ کے لئے کانٹے کی سخص ضرورت ہوتی ہے تو عورتیں گلاب کی طرح ہیں تو ان کے لئے ہجاب کانٹے کی طرح ہے اس طریقے سے باغ کی حفاظت مالی کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے کانٹوں کی بھی حفاظت کرے گیٹ کی بھی حفاظت کرے ورنہ پھر کوئی بھی آ کر اس پھول کو لے جانے کی کوشش تو کرے گا تو اسلام نے اگر پھول بنائے تو کانٹے بھی ساتھ میں بنائے ہیں اس کے حفاظت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں سورہ اہذاب سورہ مبر 33 کہتر 59 میں اللہ تعالی اشارت فرمارے ہیں یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین حجاب کا مسہ بتا جا رہا ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو یعنی حجاب عورتوں کو تکلیف دینے کے لئے نہیں آیا بلکہ حجاب عورتوں کی تکلیف کو نکالنے کے لئے آیا مثال کے طور پر 2007-2008 میں ہیدر آباد میں بڑے لیول پر ڈککن کرانیکل کی طرف سے ایک سروے ہوا جس میں صرف خواتین سے پوچھا گیا کہ کب مرد تم کو بہت گھور کر دیکھتے جس کی وجہ سے تم کو اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے خلی یہ سوال لے کر پورے ہیدر آباد اور سکندر آباد میں ڈککن کرانیکل میں پورا ایک سروے آیا تھا تو اس میں خواتین نے 70 سے لے کر 85 بلکہ 89% خواتین نے جملہ کہا کہ جب ہم ٹائٹ لباس پہنتی ہیں جب ہم چھوٹا لباس پہنتی ہیں جب ہم اٹریک کرنے والے لباس پہن کر بازار میں نکلتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کو بہت خطرے ہو جاتے ہیں اور مرد ہم کو بہت گھونے لگتے ہیں جس کی وجہ ہے ہم کمفورٹ محسوس نہیں کرتے ہیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا تم اپنا لباس اچھا کر لو تو آدھے پرابلم تو وہیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ آگ پیٹرول ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو آگ کے بڑھنے کے چانسس بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہر چیز کو اس کے حدود میں رکھ کر اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے منیمائی دن تا پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں پرابلم ختم ہو جائیں گے تو اسلام نہ صرف اس کو کنڈم کرتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے عورتوں کو سیف کیا جائے صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک آلٹرنٹ اور ایک طریقہ بھی بتانا پڑے گا شیخ صاحب عورتوں کے تعلق سے جس طریقے سے آپ نے بتایا ان کو حقوق کے بارے میں میرا اگلا سوال اسی سے ہے کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ریپسٹ کو کیا سزا ملتی ہے اسلام ایک نظریہ سے دیکھیں اسلام تو بہت سخت سزائیں دینے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اسلام میں رضا مندی سے اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اس کو ہی پسند نہیں کیا گیا تو یہ تو زنا بالجبر ہے زنا بالجبر کا مطلب ہے زبردستی کر کے حرائش کر کے عورت کو جب ریپ کیا آتا ہے تو اس میں عورت کی رضا مندی نہیں ہوتی ہے یعنی بلاتکار بلاتکار یعنی اس میں عورت کی رضا مندی بالکل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مرد اس پر اتیچار کرتا ہے اور اس کا بلاتکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ دبردستی اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر یعنی دبردستی والا زنا ہو گیا ہے تو ایک ہوتا ہے زنا بالرزا رضا مندی والا زنا جس میں آدمی بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے اسلام تو اس زنا کو بھی پسند نہیں کرتا یعنی جس کے شادی نہیں ہوئی ہو لیکن وہ لوگ آپس میں سیکزول کانٹیک پیدا کرتے ہیں فیدیکلی تو ایسے وقت پر جو ریلیشنز پیدا کرتے ہیں تو اس زنا بالرزا کے بارے میں کیا بتا ہے اگر رضا مندی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کہا سو کروڑے مارے جائیں اگر وہ شادی کے بعد زنا کا مرحلہ پیش آ رہا ہو تو کہا کہ اتنا مارا جائے کہ پتھر سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے کیوں اس لئے کہ اس میں ہوتی کیا ہے کہ نصب درہم برہم ہو جاتا ہے یوکے کے افیشل ویب سائٹس 2008 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر چار میں سے ایک کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے یعنی معلوم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میری نسل کہا ہے میں کون سے خاندان کا ہوں میرا اصلی باپ کون ہے بچپن سے اگر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کون ہے کیونکہ وہاں پر ایک خسم کا بچے کو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں تنہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کے وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اس مسئلے میں بہت ہی حساس دیسیشن لیتا ہے کہ رضا مندی والے دنہی کو ختم کر دیا جائے تو جبروالا تو خیر بہت دور کی بات ہے عورت کو جو عزت کی نظر سے نہ دیکھے معصوم کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے ایسے آدمی کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے اس کو اٹھا کے کالے پانی کی سزا سخت جگہوں پر پھیک دیا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایسے حرکتیں کرنے میں ڈریں لیکن اگر ریپیس کو پیسے لے کر یا رشوت لے کر یا اس کو کسی بھی شکل سے بیل مل جاتی ہے تو پھر اور لوگ کو چانس ملے گا کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے جب وہ گناہ کرنے میں مائل ہو جاتا ہے تو سخت سزائی ہی اس کو تربیت دے سکتی ہے ایک بھائنس کو مارنے کے لئے ڈنڈا استعمال کہتا تھا چھوٹی چھڑی سے ماریں گے تو بھائنس کے آگے بین بجائے بھائنس کھڑی پگورائے والا مسئلہ ہو جاتا ہے ناظرین آپ نے سنا کہ کس طریقے سے شیخ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے اگر ان کے ساتھ بلاتکار ہو ریپ ہو جائے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے عورتوں سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ ایک عورت کیا ہنگامائی حالات میں کسی غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے یہ عام طور پر سوال آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ہندو یا کرسچن ایک نوکرانی کا بچہ یا کسی کا بچہ تڑپ رہا ہو اور دودھ کے لئے پریشان ہو تو ایسے وقت پر سوالات آتے ہیں ہم کو کہ کیا ایک مسلمان اور اپنا دودھ کیونکہ اس مسلمان عورت کو اس وقت پر دودھ آ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اور شیرخار بچہ ہے کوئی اور دودھ پینے والا بچہ ہے تڑپ رہا ہے اور اگر وہاں پر ماں خریب نہ ہو ہنگامی صورت کا مطلب ہے کہ ماں ہو سکتا بازار گئی ہو یا اس کو آنے میں دیری ہو یا کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہو یا ماں بیمار ہو کچھ بھی ہو سکتے ہنگامی حالات تو ایسے اوپر کیا ایک مسلمان عورت ایک ہندو کے بچے کو دودھ پلا کر کیا اس کی جان بچا سکتی یا نہیں بچا سکتی یقینا یہ ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہے سورہ مائدہ سومبر پانچ کیا تمر بتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَمَنْ اَحْيَاهَا فَقَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعَا ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا وہ اس کی مردعہ یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں کہلائے گی تو کیا رشتے سے کچھ خلل ہوتا کچھ بھی خلل نہیں ہوتا رشتے سے تو اور تعلقات بنتے ہیں کل کے دن یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ مان لیجے دودھ اشتام خبول کر لے اگر لڑکا کل کے دن اور پھر واپس آ کر اسی گھرانے میں شادی کرنے کے مسائل آ جاتے ہیں تو سگا بھائی بہن جیسے شادی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ماں نے اگر دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ایک ساتھ پیا ہے وہ بچی جو آپس میں کیا ہو جاتے ہیں رضائی بھائی بہن تو وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے یہ درہا خیال رکھنا پڑے گا اس مسئلے کا لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اس کو وہ رشتہ خائم ہو جاتا ہے لہذا ہم کیوں دودھ پلائیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ معصوم کی جان بچانا اور انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے شیخ صاحب نے کس طریقے سے بتایا اسلام کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے کہ کس طرح ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ایک مسلم عورت ماں بن کر اس کو دودھ پلا سکتی ہے شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا ایک دوسرا سوال ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ سیرت النبی کے حوالے سے واقعات پر کچھ جنگیں جو ہوئی ہیں ان کو ان کے بارے میں بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ ان جنگوں کے پیچھے کیا مقاصد تھے یہ بہت کامن سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت اللہ علیہ وسلم تھے آپ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں بدر ہوئی جنگیں احد ہوئی یعنی یہ جنگیں کرنے کا ریدن کیا تھا مقصد کیا تھا تو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ جنگیں بالکل نہ کرے فورس کا استعمال نہ کرے طاقت کا استعمال نہ کرے تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال دہشتگردی کے لیے نہیں ہوتا طاقت کا استعمال دہشتگردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا مثال کے طور پر یو این یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے اندر فرس ورل وار سیکنڈ ورل وار کے بعد اتنے بڑے دھانچے کو وجود میں لیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا دھانچہ بغیر کسی فورس کے کیا وہ دہشتگردی کو مٹا سکتے ہیں نہیں یو این میں بھی کیا بتایا گیا پیس کیپنگ فورس اس فورس کا نام انہوں نے کہا دیا پیس کیپنگ فورس یعنی امن کو پیدا کرنے والی امن کو خائم رکھنے والی امن کا نظم و ضب برخرار رکھنے کے لیے فورس اس کا مطلب کیا نکلا فورس کا استعمال ہوتا ہے امن کو خائم کرنے کے لیے فورس کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو بعد اوقات جنگیں اس لئے کی جاتی ہے کہ جب ایک آدمی معصوموں کو ختل کرتا ہے تو ایک آدمی کو ڈیفیس لینے کا حق بن جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اگر آپ نہیں بچائیں گے تو خودکشی ہو جائے گی سورہ نیسا سورہ نمبر چار اعتمار ٹونٹی نین میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُس حَكُمْتِ اپنے آپ کو حلاق مت کرو ختل مت کرو ایک آدمی اگر اپنے خلاف ہونے والے حملے کو ڈیفیس نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے بھئے تو بے خوفی غلط مثال دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کی دنیا کا کوئی کانسٹوٹیشن دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ڈیفیس کرنے سے آپ کو نہیں روکتا تو اس کے لئے آپ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیس کر سکے ٹھیک ہے اپنے اوپر ظلم ہو رہا تو ڈیفیس کر رہے ہیں لیکن دوسرے معصوم عورتوں پر بچوں پر اگر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا یہ تو سیلفشنس ہو گیا یہ تو پھر مزدلی ہو گئی یعنی کہ آپ دیکھتے ہوئے بھی سامنے والے کا اتیچار اور ظلم آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ ظلم کو ختم نہیں کر پائیں گے اتیچار کو سوسائٹی سے اگر آپ ختم نہیں کر پائیں گے تو پھر you are a selfish person کیونکہ آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کسی اور کے تکلیف کا آپ کو حساس نہیں اگر آپ کا پاور رہے گا تو آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگیں تھی نا وہ offensive kind نہیں تھی بلکہ وہ defensive طریقے تھی offensive اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر چھیڑ کر لے رہے تھے ستا رہے تھے اور ان پر حملہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے چلاؤ مارو چلو دیکھتے لڑتے آنے ایچے ٹائپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ جا جا کر چھیڑ کر جنگ کرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا حکم دیا لاتا تمنو لقال عدووی صحیح مسلم کی روایت یعنی تم دشمنوں سے لڑنا کی شروع تو دور کی بات ہے دشمنوں سے لڑنے کی تمنا مت کرو لیکن اگر دشمن تم پر حملہ کرے وَإِذَا لَقِي تم پثبتو لیکن اگر وہ تم کو مجبور کر دیتے ہیں لڑنے کے لئے تو پھر ثابت خدم رہو کیونکہ تم ثابت خدم نہیں رہنگے تو پھر معصوموں کی جانے جائیں لیکن ہم شروع نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی عام سٹیزن اپنے ہاتھ میں خانون کو لے لے یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے تو وقت کا حاکم فیصلہ لیتا ہے اس کے اپنے رولز ہے لاؤس یعنی کہ انڈر دا پیرامیٹر آف شریعہ اسلام کے رولز ریگولیش اس لئے کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے بتلہ ہوئے طریقے کے مطابق رولز کو پورا کرتے ہوئے تاکہ اس کے اندر کسی نردوشی کا خطل نہ ہو معصوم پرتیچار نہ ہو انو سنٹ پیسا نہ جائے کسی کا حق نہ مارا جائے بہت سارے قوانین ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر جنگوں کو چھیڑ کر لیں شرارت کریں اس ٹیپ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الٹا دشمنوں کو معاف کیا معصوم تو معصوم آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا یہاں تک کہ وہ جو سنگ دلتے پتھر دلتے وہ موم ہو گئے پگل گئے یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسولہ تو اس معنی میں offensive کوئی چیز نہیں تھی ہاں preemptive attack ہوتا ہے preemptive attack کا مطلب ہے کہ آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو آپ انتظار کرتے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ انتظار کریں گے تو دیکھیں گے کیونکہ طوفان آنے سے پہلے بند باننا پڑے گا طوفان آتے پہ بند بانیں گے تو آپ کا کچھا بند کچھ بھی کر رہتے ہیں آپ کو کام آنے والا نہیں ہے حفظ ماتا قدم کے طور پر preemptive attack کہتے ہیں یعنی ہے کہ اگر کوئی خیبر کی جنگ ہے خیبر میں وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ یہ لوگ پری طرح حملہ کرنے والے اس سے پہلے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادے کو ختم کر دیا کیونکہ یہ لوگ آئیں گے کچھ لوگ کو ختل کریں گے اگر اتنا بھی دیکھے ہیں تو کچھ لوگوں کے ختل کرنے کا انتظار کیوں کریں اس سے پہلے جا کر ان کو اچھی طرح درا دیں گے تو ظالم وہی پر چوکن نہ ہو جائے گا سب کی جانوں جانے سے بج جائیں گی نتیجے میں معصوم مرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اخواہ پری ایمٹو اٹیک بھی کیا ہے اس وقت پر جبکہ آپ کو یقینی اطلاع مل گئی کہ اب یہ لوگ اٹیک کرنے والے ہیں تو ان کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہی پر اس فتنے کو ختم کر دیا یہ دیفنسیو دیفنسیو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ دیفنس لیکن اس کو بھگا لیتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے حملے کی جو شروع ہونے والا اس سے پہلے جا کر اس کو آپ ڈرہا دیتے ہیں دونوں چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے معصوموں کی جان اچھے طریقے سے بچا لی جائے لیکن جا کر کوئی جنگ چھیڑے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ سورہ بقرہ سورہ ممر دو کیا نمبر ون نائٹی ایک سو نوود میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں آپ خطال کرو لڑو ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا مطلب کہہ جو آپ سے نہیں لڑتے ہیں ان سے لڑنے کی دار تو ہی نہیں اور وَلَا تَعْتَدُ اور جو تم سے لڑتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اگر آپ لڑتے ہیں اس کا مطلب کہہ یعنی آپ اپنا ڈیفنس لیجئے کیونکہ آپ کو خطل کرنے آ رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی تم ہس سے زیادہ مد گذرو اب موقع مل گیا کہہ کر اس کو خوب نہیں مار سکتے جیسا اچھر ہوتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے اونگیاں کٹ دیتے ہیں ہاتھ کٹ دیتے ہیں تو ایسا نہیں نہیں ظلم نہیں کرنا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے ہیں اسلام میں اینٹ کا جواب وہ اپنے ظلم سے روک جائے اور وہ ریالیس کر لے اگر تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دینے کا تک بھی حکم ہے سورة توبہ سنبر نو کے اعتمبر چھے میں اللہ تر اشارت فرما رہے ہیں جنگ کے دوران اگر کوئی تم سے پناہ مانگ لے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ عَبْلِوْهُمَا مَنَا اگر کوئی مشتق جنگ کے دوران تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دے دو نہیں کرو دینا ضروری ہے اور اس کے دوران بھی کیا کرو خران میں سناؤ یہاں تک کہ خران میں سنے یعنی جہاد کے دوران بھی تعلیم کی گفتگو زیادہ ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی ڈیفنس سیو طریقے سے آپ ڈیفنس لیتے ہو جنگ شروع ہو چکی ہے اس دوران میں بھی وہ تم سے پناہ لے تو آپ کہیں نے نے اب تو جنگ شروع ہوگی اب تو تم کو مارنا ہی مارنا ہے تم آج پھر پناہ لوگے کل کے دن آ کر پھر تم ہم سے لڑوگے نے نے اب تم کو پناہ نہیں مل ایسے بات نہیں کر سکتے پناہ دینا ہے تو بس پناہ دینا ہے اب آدمی کو دماغ میں خیال آئے گا پناہ کیسی دینا ہے کہہ رہے ثُمَّ عَبْلِهُمَا مَنَا اس کو ایسی پناہ دو کہ اب اس کے لوگ آ کر اس کو خطل کرنا چاہیں گے کیوں تم جائے کہ مسلمان پر پناہ لیے تو اسے بچانا بھی اب وہ مشرق جو آ کر پناہ لیا اس کو بچانا بھی پھر ہماری ذمہ داری نہ سی پناہ دینا ہے بلکہ اس کو بچانا ہے بھی ہماری ذمہ داری سورہ انفال سومبر آٹھ کے آت نمبر سکٹی ون میں تو یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ اگر ایک آدمی نے بلکہ پوری خوم اگر تم سے پناہ کے لیے امن کے لیے تم سے مطالبہ کرتی ہے تو تم کہے فَجْحَنَحْ لَهَا تو تم کیا کرو تم اس کو امن دو اللہ پر بھروسہ کرو اب سوال آئے گا یہ لوگ پورے آ کر کہیں اندر آ کر سادشتوں نہ کر دے تو قرآن مجید کیا کہ وَإِن يُرِيدُ وَإِن يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهِ اگر یہ تمہارے پاس آ کر دھوکہ دینے کوئش کریں گے تو اللہ بچا لے گا تم اس کی فکر مت کرو بس پناہ دو کونسا ریلیجن ہے جو اتنا زیادہ توقل سکاتے ہوئے امن کی بات کرتے ہوئے ہمت دلاتا ہے اسی سے متعلق میں اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو بھی اسلامی جنگیں ہوئیں وہ اوفنسیب تھی یا ڈیفنسیب جیسا کہ میں نے آپ سے تفصیلی طور پر ابھی بتایا کہ اوفنسیو اگر یہ معنی ملے رہے کہ جاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھیڑا ہے تو ایسا کوئی بھی آپ واقعہ نہیں بتا سکتے چیلنج ہے اس کے لئے اور اگر ڈیفنسیو اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا تو یقیناً اس لحاظ سے ڈیفنسیو ہے اور پری ایم ٹیو بھی بات اوقات بتائی جاتی جیسا کہ جنگ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر اطلاع مل گئی کہ اب وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو حملے کا انطلاع کرتے تو نہیں بیٹھیں گے تو وہاں جا کر آپ نے رکا دیا بالو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ افنسیو یہ افنسیو نہیں یہ پری ایم ٹیو ہے الفاظ کو سمجھنی کوش کرنا چاہی کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہاں بھئی لوگوں سے جنگیں چھیڑتے ہیں اس معنی میں افنسیو کہتے ہیں وہ لوگ تو ہم کہیں گے اسلام تو اس سے بری ہم تو شرارت کرتے ہوئے جنگوں کو چھیڑنے والے ہم پیس فل اپروچ والے لوگ ہیں ہم کسی سے جنگ چھیڑتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایسے وقت پر اسلام اجاد دیتا ہے لیکن حدود خید شرطیں بہت ایسے شرطیں جس کی وجہ سے کہیں پر بھی دہشت گردی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا عام انسان خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی شکل نہیں نکلتی شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے صیرت النبی کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے اسلام میں جنگیں کی گئیں جنگوں میں کن کن چیزوں کا حترام رکھا گیا ناظرین قرآن میں یا اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں آتنگ بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بھی بات ہوئی کہ کیا ایک مسلم عورت ایک غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے جو جنگیں ہوئیں ان کے مقاصد کیاتے ان تمام باتوں پر روشن ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام آتنگ بات کی پرزور مخالفت کرتا ہے ناظرین وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی شیخ مدنی صاحب کے ساتھ میں کچھ نئے ایشوز کو لے کر تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ